بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم بہار بارہ ربی الاول مکہ معظمہ میں دن کے وقت دنیا میں ظہور پذیر ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ ہے ابن حشام صفحہ بیاسی کے مطابق جس وقت آپ کو حمل ٹھہرا ایک تیز روشنی پیدا ہوئی جس میں آمینہ نے بسرا جو کہ دمشق میں واقع ہے اس کے عظیم الشان محل دیکھے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے ابو الفیدہ صفحہ 110 میں بیان ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی پیدائش کی خبر سنتے ہی گھر تشریف لائے اور اسی وقت آپ کو کعبات اللہ میں لے گئے اور اللہ کی درگاہ میں نہایت زاری سے دعا کی ساتھ میں روز قربانی کی اور تمام قریش کو مدو کیا لوگوں نے دریافت کیا کہ جناب فرزندِ ارجمند کا نام کیا تجویز کیا ہے فرمایا محمد انہوں نے عرض کیا جناب خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں تجویز کیا فرمایا میری خواہش ہے کہ میرا بچہ دنیا بھر کی تعریفوں کا مستحق قرار پائے محمد کے معنی ہیں تعریف کیا گیا حبوغلف حدہ صفحہ 110 میں بیان ہے کہ آپ کی پیدائش کے دن کسرا کا عظیم الشان محل ہل گیا اور اس کے چودہ کنگرے گر پڑے بحیرہ سادہ جو کہ رے اور حمدان کا مشہور دریاہ ہے وہ خوشک ہو گیا ایران میں مجوسیوں کی سب سے بڑی آتش قدا کی آگ بج گئی حالانکہ اس سے قبل ایک ہزار سال سے نہیں بجی تھی حکومت ایران کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ بڑے بڑے اونٹ عربی گھوڑے لے جا رہے ہیں اونٹوں نے دریائے دجلہ عبور کر لیا ہے اور تمام سلطنت ایرانی پر حاوی ہو گئے ہیں شاہ ایران بستر سے گھبرا کر اٹھا اور علی صوبہ قاضی کو طلب کیا اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اس نے جواب دیا عرب میں کوئی نیا واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے اس وقت کے ایک بہت بڑے فازل ستی نے تشریح کرتے ہوئے بیان کیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں ان کی فوجیں عالمگیر فتوحات حاصل کریں گی چودہ کینگروں کے گرنے کے معنی یہ ہیں کہ آج سے صرف چودہ بادشاہ ایرانی حکومت کے تخت پر بیٹھ سکیں گے اور چودمے بادشاہ کے اہد میں اسلامی قومیں تمام ایرانی سلطنت پر قابض ہو جائیں گی تاریخ نے یہ تابید بالکل سچ ثابت کر دی اور صرف چار برس میں دس ایرانی بادشاہ تخت پر بیٹھ سکے ابو الفیدہ صفحہ 113 میں بیان ہے کہ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو گرا کر ان کا پیٹ چاک کیا اور دل سے خون کا ایک لو تھڑا نکال کر حضور سے فرمایا کہ آپ کے دل میں یہ ٹکڑا شیطان کا حصہ تھا یہ فرما کر وہ ٹکڑا پھینک دیا اور سونے کے ایک بڑے طبق میں آب زمزم سے آپ کا دل دویا پھر اس کو اسی جگہ رہ کر پیٹ کو سی دیا یہ دیکھ کر آپ کا رضائی بھائی عبداللہ اور گاؤں کے بچے دوڑے ہوئے آپ کی رضائی والدہ حلیمہ کے پاس آئے اور ان کو اطلاع دی کہ محمد نعوذب اللہ قتل کر دیے گئے ہیں یہ سن کر آپ کی رضائی والدہ اور والد حضرت حرس دوڑے ہوئے آئے حضرت حلیمہ نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا فرمایا وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھ کو زمین پر گرا کر میرا پیٹ پھاڑا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پیٹ صاف کر کے اسی طرح سی دیا اور چلے گئے آپ کے رضائی والد حضرت حرس نے حضرت حلیمہ سے فرمایا کہ تم ان کو اسی وقت حضرت آمینہ کے پاس چھوڑ کر آؤ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ لے آئیں حضرت آمینہ حضرت حلیمہ کی گیر معمولی آمد دیکھ کر حیرت میں رہ گئیں پوچھا کیا ہوا تم تو ایک لمحے کے لئے محمد کو اپنے سے الہدہ نہیں کرنا چاہتی تھی اور آج اچانک ان کو واپس لے آئیں انہوں نے جواب دیا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اب ان کو میرے پاس رہنے کی ضرورت نہیں حضرت آمینہ نے کہا سچ سچ بتاؤ آخر کیا واقعہ ہے حضرت حلیمہ نے کہا شیطان ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہے حضرت آمینہ نے کہا ہرگز نہیں شیطان کو ان کے پاس آنے کی جرت ہی نہیں میرا بچہ دنیا میں نامور ہونے والا ہے دوستو اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا نیک دعاوں اور تمناوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ